موسیقی 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 کیوں تین چار دن پرانی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سوچے جیسے ہی سب لوگ کھولیں گے موگا یا اس کو کھا جاؤں گا یا فیک دوں گا یا کچھ تو بھی کروں گا تو وہاں گئے جنگل میں سب لوگ بیٹھے وہ لوگ بچے آپ نے ایک پر فوٹو دیکھا ہو جو بھگوان یہاں پر رنچ کر رہے ہیں تو جو فوٹو ہے اس میں بھگوان ایسے بڑھنا ماں آتا ہے سارے بچے جیسے کمل ہوتا ہے ایسے بیٹھے تھے کمل کے پاپ پنکڑی ہوتے ہیں چاہتے ہیں ایسے سارے بچے بیٹھے تھے بیچ میں کرشن بیٹھے تھے تو سب لوگ کرشن کو کھلاتے تھے ایک کرشن کا سب ایک دوسرے کا شیئر کر کے کھاتے تھے تو مدھو مانگل نے لائے کر کے سوئے مدھو مانگل بھی لائے آج کیا لائے کیا لائے کیا لائے کر کے ویسنس ہو جائے تو سب سمجھ گیا بھی سب کھا لیں گے تو اس کی چلی بھی جارے برانہ کڑی کیوں کھائیں یار یہ ہے نا کڑی تو درم کارم اچھی لگتی ہے تو اس نے اٹھ کے گیا وہ پیڑ بھاگا اپنا باکس لے کے پیڑ کے نیزے چلے گئے انہوں نے ساری کڑی پی گئے کھرشن کہتے ہیں مدھو مانگل اچھا کھلے کھلے پی جائے یار تو نہیں نہیں چاہیے 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 تو کھرشن نے کیا کیا مدھو مانگل ایک دم سے پیئے تھے تو پی نہیں پائے کچھا رہے تو آدھا موں میں بھرا گا کرشن نے جا کے اس کے موں میں کیوں مانا تو کیا ہوا وہ کڑی باہا نکلائی ایسے پورا پیل نہیں تو کھرشن نے جا کے کھرشن کو کوئی دکھت ہوئی کیا نہیں مدھو مانگل کو کوئی دکھت ہوئی کیا نہیں کس کو ہوئی بھرمہ جی بھرمہ جی بھرمہ جی پتہ نہیں کہ وہ جگہ گلت انٹری کر دیا گلت سین دیکھ لیا کچھ مارنے والا دیکھتے تو سمجھتا نہیں ہوتی تو بھرمہ جی کہتے یہ کیا ہے جس پر بھرمہ کی اپاسنا بیدک رچھاؤں سے ہوتی ہے بیدک منتوں سے جس کو بھوگ لگتا ہے سوچتہ کا جتنا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور سارے نیم ہیں ایتنے منتر ہیں پتہ نہیں کیا ہے ایدام بسترام ایدام یہ ایدام یہ ایدام اُدھر کچھ نہیں چل رہا ہے یہ تین دن چار دن پرانی کڑی کے لیے ایسے پڑھلایا گوا ہے کہ موں سے نکلتی ہوئی کڑی ایسے کھا رہا ہے یہ کیسا بھگوان ہے اس لیے پہلے بھرمہ جی بھرمہ جی چکر سکتے ہیں تو ہمارے یہ تو کوئی نہیں ہے بھرمہ جی بھرمہ جی بھرمہ جی بھرمہ جی کو کوئی ستھان نہیں بھرمہ جی بھرمہ جی بھرمہ جی بھرمہ جی اب برحمہ جی کہتے ہیں کہ پھرکشہ کرنے پڑے گی تو برحمہ جی نے کیا کیا کہ جو بچڑے تھے ان کو گائب کر دیا تو برحمہ جی نے بچڑوں کو گائب کر دیا اب یہ سن لوگ کھا رہے تھے تو یہ کہتا ہے بچڑے نہیں دکھ رہے سب چاہتے ہیں کہ دوسرے اپنا لنچ ڈسٹرگ نہ کریں میں اپنا لنچ ڈسٹرگ نہ کریں اُلٹا ہوتا ہے آج کل تو جا کے دیکھے آئیو ہے تو جا کے دیکھے میں کھانا کھا رہا ہوں نا تم دیکھے آئے یہاں اُلٹا ہو رہا ہے بھگوان کہتے ہیں کہ تم سب کھاؤ میرے بھگتوں کو کوئی ٹینچن ہی مہنے چاہی میں جا کے دیکھے آئے تو بھگوان جو وہ ہاتھ میں لیے تھے کھانے کے لئے وہ ویسے ہی لیے ہی چلے گئے اب پورا جندل میں دیکھ کے آئے تو کہیں بچڑے نہیں ملے ادھر آئے تو بچے نہیں ملے ادھر ادھر جب وہ دیکھنے گئے تو بھرمہ نے بچوں گایت کر دیا تو پھر بھگوان نے بھگوان کو سب پتا ہے ایک سکنڈ میں سمجھ گئے کہ یہ تو بھرمہ جی کا کیادرہ ہے تو بھرمہ نے کہا اچھا کرشنہ کیا 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 جتنے بچے تھے جتنے بچڑے تھے جو ان کا ڈرس تھا جو ان کا ہیر سٹائل تھا جو کچھ ایس ایس اٹھا ہی نکان دیا سب اپنے پورے پیسے اب بھرمہ جی نے تو ایک چھن کے لئے کیا تھا بھرمہ جی کا ایک چھن یہاں ایک سال نکل گئی اب ایک سال تک یہ لیلہ چلتی رہی اب بچے بنائے تھے بچڑے بنائے تھے سب باپس اپنے گھر گئے ہو گئے تو جب سب باپس اپنے گھر گئے سب لیلہ چل رہا تھا ایک سال ہو گیا پھر بھرمہ جی آئے نیچے دیکھا تو بچڑے وہیں کیوں ہی کھاناں کھا رہے ہیں گاز چل رہے ہیں بچے بیٹھے ہیں سب ایک اوپر دیکھا تو وہاں بھی ہیں نیچے دیکھا یہاں بھی اسلی والا کو سمجھے پھر رکھا سے چکرا گیا تو اس طریقے سے بھرمہ جی بھرمیت ہوئے اس لئے اس لیلہ پہ تے بھرمہ بھرمہ جا تو پھر بھرمہ جی آئے بھرمہ جی نے بھگوان کی اسکتی کری اور پھر بھگوان نے اتنے ہی جو بچے تھے بچڑے تھے سب بشنو روک چطر بجھ روک میں دکھایا بھرمہ جی نے بڑی لمبی اسکتی کری اور اب ہوا کیا تھا کہ اس چیز کی جانکالی کس کو نہیں دیں بھرمہ جی نے اس دن بھرمہ جی نہیں گئے تھے وہ بچ گئے بھرمہ جی نے بھرمہ جی نے دیکھا کی ایک دن میں اب ہوتا کیا تھا کہ ایک سال میں جتنے بچے تھے اور جتنے بچڑے تھے تھے تو سب کرشن ہی تو بھرمہ جی نے عجیب سی اوبجیوریشن کی اوبجیوریشن میں نے ان کو ایسا لگا دیکھ کے کچھ تو گڑ بڑ چل رہا ہے گڑ بڑ کیا چل رہا تھا ایک سال لہمہ جی تو کچھ گائے تھیں جو پریننٹ تھیں تو ان کے بچڑے ہو گئے نہیں کچھ ماں تھی ان کے بھی اور بچے ہو گئے تو بلنام جی نے دیکھا کہ جو گائے ہیں وہ بڑے بچڑے کو بچڑے کو کچھ جادہ چھوٹے کو کم کر لہی ہے اور ایسا ہی ماں بڑے بچڑے کو چھوٹے کو بڑا تھا اکیلا تھا اس کو زیادہ ملا اب چھوٹے والے کو ابھی وہ آیا ہے تو پھر بھی اس کو کم attention ملتی ہے میں سب سے جھوٹا ہوں گنا تو چھوٹے والے کو پھر بھی کم attention ملتی ہے کیونکہ بڑے کو کچھ کو attention ملتی ہے لیکن جب بڑا اکیلا تھا بڑے بڑے تو بڑے 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 تو چھوٹے کو پھر بڑے تو بڑے 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 بنے تو بڑے اکیلا آج تو nier teen تھوڑا دے دکھا رہے تھے تو میں یہاں زیادہ دکھا دیا تو یہ ایک سال میں بھگوان نے برج کی دھرتی کو پوری طریقے سے اپنے چرم چنگوں سے بھر دیا کیونکہ بچے بھگوان بچڑے بھگوان جہاں دیکھو وہاں دھرتی ماتا کو اتنا پرسند کر دیا اپنے چرم سے سب جگہ اس لئے ہر جگہ اب اتنے بچے تھے اتنے بچڑے تھے نو لاکھ تو گائے تھیں تو بچڑے کتنے ہوں گے اس لئے برج کی ہر جگہ میں وہ برجڑے تھے سب جگہ بچڑے گئے ہوں گے سب جگہ تو اس طریقے سے جو ہے بھگوان نے برہم بھگوان ہوں میں لیلا کیا لیکن اس جو لیلا ہوا تو برہم جی نے بھگوان سکھا کہ یہ جو میں نے اپرادہ آپ کے پرتی کیا ہے اس کو میں کیسے مٹا سکتا ہوں تو اس اپراد کو مٹانے کے لئے بھرمہ جی پھر اگلی بار آکے نبھ دیپ میں نیرانتر پہلے در مہن بہت تفسیہ کری اور پھر ہری نام جب کرنے کے لئے وہ اگلی بار ہری داستھا کربن کے آئے بھرمہ جی نے کہا کہ مجھے اپنے پدھ کا عبیمان ہو گیا کیونکہ جب ہمیں ابھیمان ہو جاتا ہے کسی چیز کا یہ بہت سمجھنے والی بات ہے بھیان سے سننا چاہیے کہ جب ہمیں اپنے کسی بھی ایک گھن کا عبیمان ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں دوسرے کی یوگتہ دکھتی ہی نہیں ہے اور اس شکر میں ہم گڑڑ کر دیتے ہیں سمجھنے رہے ہیں کیا بولا جب ہم جادہ عبیمان میں آ جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ تو ایسے یہ کیا کر سکتے ہیں میرا کچھ نہیں کر سکتے تو ہم اس کی جو مہتتہ ہے ہمارے جیمن میں اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں ہمارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتا جنیا ہمیں 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 باقی سے پانی کا ہے یہ اس کے لئے بن جاتا ہے تو برحمہ جی نے کہا کہ مجھے میرے پدھ کا عبیمان ہو گیا اور اس وجہ سے میں سمجھا نہیں آمکو اس لئے میں اگلی بار ایک نکرشٹ جنم میں آوں گا تاکہ مجھے عبیمان نہ ہوگا اس لئے وہ یون پریوار میں جنم لیے اور نیرندہ رہی نام کیا تین لاکھ نام رہی داستہ پر کر دیتے ہیں تو اس طریقے سے آگے چل کے پھر تو یہ چار سال سے پانچ سال ہو گیا ایک سال چلا اس دن بھگوان کو گائیوں کا انچارج بنائے گیا اوفیسلی گوپال بنیا پھر پھر اس کے بعد جو ہے دینکا سلکہ بالرام جی نے بج کیا پھر ایک جو یمنا جی میں ایک دہ تھا جیسے کہتے کالی دہ تو دہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ندی سے سائیڈ میں کچھ پانی بھرا ہوا ہے تو اس میں یہ کالیا ناغ رہتا ہوا ہے وہ بہنکر ناغ تھا اتنا خطرناب کہ وہ سارا جہر اس کا فہلا ہو جس پانی ہے اس کی سمیل سے ہی آدیں مر جائے تو اس ناغ وہاں پہ ایک دن سب بچے گئے سارے موچی تو گئے بھگوان نے ڈائریک جم کیا کالیا کمار نے تو جب بھگوان کالیا دمان کر رہے تھے تو اس سمیں سب لوگ رو رہے تھے سب لوگ آ گئے تھے سب لوگ رو رہے تھے سب لوگ رو رہے تھے سوائے کہ کون بھگوان 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 ڈائریک ہے بھگوان فرم نے جو بلرام میں نکل جائے نا گروہ کرپا چاہیے آدھی گروہ بلرام پپتہ ہونا چاہیے ان کو پسند کیا ہے بلرام جی تو بارونی رس ہوتا ہے اس کو پسند کرتا ہے بہت زیادہ پیلے تو رکھک بھی آجاتا ہے بارونی سہید ٹائپ کا کچھ ہے تو آچاری کہتے ہیں کہ جو نسا کرتا ہے نسے والے بہت زیادہ ایسے ہوتے ہیں کبھی بھی گلس میں پہ بھی ہنستے ہیں پر بلرام جی کو سب پتا تھا کہ یہ تو کرشن ہے یہ تو سوتے ہی ساپ کے اوپر ہے یہ ساپ کیا کرے گا تو کرشن نے کالیا کا دھمان کیا اور کالیا کے ہزاروں فنوں پر نرت کیا جو فن اوپر اوٹھتا تھا نا اس پہ ہی کودھتے تھے ریدم سے بلیویتی جیسے ہرمونیم پر انگلیاں کودھتے ہیں تو کالیا کے فنوں پر کرشنے کودھ رہتے تو اس کے بعد کالیا کے اس کی بہت خراب ہو گئی تو مرنہ سن ہو گیا سرنڈر کر دیا تو کالیا کی پتنیاں وہ بھگوان کی بھکت تھیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں یہ ہماری سرچہ میں پھر کون کرے گا تو کالیا کی پتنیوں کی پراتھنا کے بل پہ بھگوان نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے سر پہ اپنے چھوڑ دیئے تاکہ وہ یہاں سے جائے اور باہر ہو گھرون سے اس کا پرانا چکتی اس کا چلتا تھا تو اس کو ڈر تھا کہ گھرون کچھ کرے نا تو بھگوان نے کہا کہ میرا اس ٹیمپ لگیا نا کوئی کچھ نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے بھگوان نے کالیا کے دمان کیا اور اس کے بعد جب بھگوان کچھ سات سال کے ہوئے لڑپت سات سال تھی گرمیوں کا محسن تھا کرشن بالرام سارے گوالبال سب کے سب جنگل میں ہم رہتے کرشن بالرام کو لگی بھونک کرشن بالرام نے کچھ گوالوں سے کہا آپ نے گوشتوں سے سائیڈ میں یق چل رہا ہے کچھ بھرامان لوگ یق کر رہے ہیں یق چل رہا ہے تو وہاں خوب ہوگا کھانے کے لئے آئٹم تو جاؤ اور کچھ مان کے لاؤ ہمیں ہمیں کیوں دیں گے ہمیں کیوں دیں گے کوئی نہ دیں تو بتا دیں کرشن بالرام نے مانگا ہے کرشن بالرام کہتے ہیں کرشن بالرام کہتے ہیں بھگا دیا آئے وہاں سے تو کرشن بالرام کہتے ہیں نہیں لائے کچھ بھی نہیں لائے کھانے وہ لائے کچھ نہیں دیا یا لوگوں نے ایسا 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 نام نہیں بتا تو مار نکلے دوڑے تو چور کے نام سے بھگیات ہو سب سے گھات تو بچارے تو پھر ان کا اچھا ایسا ہے جاؤ ان کی پتنیاں کو پاس وہ دیں گے تو یہ لوگ ان کے پاس جب برامن کی پتنیوں نے یہ سنا کہ کرشن بالرام بھوکے ہیں تو وہ جو کچھ بھی تھا سب لے کے آئے کرشن بالرام کو پھلانے یہاں تک کہ ان کے پتنے کی اچھا کے بھرد وہ کرشن بالرام کی سیور پھلے آئے تو ایسا بھاگت میں کئی پرسند ہیں جہاں پہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ماتا پتا سممان دینا ہے گرو کو سممان دینا ہے پتی کو سممان دینا ہے پر جب کرشن کی سیوہ کی بات آ جاتی ہے تو اگر کوئی جو سممانیہ جو بیکتی ہے ساماجک درشتی سے اگر وہ کرشن سیوہ سے بھرد آ گیا دے تو ان کا تیار کیا جا سکتا ہے اگر بلی مہاراج نے اپنے گرو کا تیار کیا اگر اگر پرالاد مہاراج نے اپنے پتا کا تیار کیا اور یہاں برآمد پتیوں نے اپنے پتیوں کا تیار کیا اور کوئی اگر اگر بھائی اس طریقے آپ سمجھ رہے ہیں پتا گرو بھائی پتی اگر اس سے پرسند ہو کے بھگوان نے ان کو اشیوہ دیا اور کہتے ہیں کہ تم لوگ جاؤ باپس اور تمہیں تو ہم باپس سارے بندن توڑ دیا آگے ہم باپس کیسے جائیں تو کرشن کہتے ہیں نہیں جاؤ ہمارا ہماری وجہ سے تو باد میں وہ برآمد بھی اپنی گلتی کو مانیں کیا گلتی کی برآمدوں نے کئی بار ہم بھی ایسی گلتی کرتے ہیں کیسے یگ کس کے لئے ہوتا ہے یگ دوسرے نام ہی کرشن ہے یک ہوتا ہی کرشن کی سنتوشتی کریں اور وہ کرشن سویام آگئے کہ میرے وہ دے دو تم وہ بہا دیا کسی کرتے ہو سکتی تو برآمدوں کس طریق سے جھوک گئے ہیں کہتے ہیں کہ ان برکشوں کا جیون سب سے اچھا ہے کیوں کیونکہ یہ اپنا پورا جیون دوسروں کے لئے دے 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 برکش میں جو اس طرح کی ہر چیز نے ڈیٹیل میں نہیں ڈیٹیل میں نہیں ڈیٹیل میں کر رہے ہیں کہ یہ برکش سب کچھ دوسروں کے لئے کرتے ہیں برکش کی ایک ایک چیز دوسرے کے لئے ہے تو اس طریقے سے کرشن سویم جو دوسروں کے لئے اپنا جیون دیتا ہے اس کی کرشن سویم برمان کرتے ہیں اور سب سے بڑا پروکار کیا ہے کہ دوسروں کو بھاکتی میں لگا سب سے بڑا پروکار کیا ہے جو دوسرے کو بھاکتی میں لگاتا ہے جو دوسرے کو کرشن نام کے بارے میں بتاتا ہے بھاگوٹم کے بارے میں بتاتا ہے وہ بھاکتی سب سے بڑا پروکاری ہوتا ہے پھر اس کے بعد ساتھویں اور آٹھویں سال کے بیچ میں جو ہے ایک بار بھیوالی کے سمئے میں جو ہے بڑا کچھ جنس چل رہا تھا کچھ آئیوجن سے چل رہا تھا انہوں سب لوگ بجی تھے بھاگ بھوڑن اچھی بھی تھی کیا ہوا کیا ہوا تو کرشن کو لگایا کہ کیا چلتا ہے تو گئے دیکھا تو وہ سب لوگ بجی ہیں تو نندو آبا کہتے ہیں کہ ان لوگ بنیا لوگ تو ہمارا سب کچھ کس پر چلتا ہے کھیتی گاڑی پر گاہوں کے لئے خانس وہاں سے تو یہ جو اندر ہیں جو وہ بہنی برساتے ہیں تب ہی جو ہے ہمارا کام چلتا ہے تو ہم لوگ سال میں ایک بار سال میں ایک بار ہم لوگ اندر کی پرسندتہ کے لئے ایک یقی کرتے ہیں جس میں کئی طرح کی چیزیں اندر کو گھوم میں دی جاتے ہیں یہاں پر بھگوان نے سویم کرم کی کلاس بھی بولی ہے بھگوان کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے آپ بتاؤ اگر جو بیکتی جو کام کرے گا اس کا پرنات سے ملے گا ہی دیوتاو کو دینا پڑے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے اور اگر آپ کو پوجا کرنا ہی ہے تو گھوم بردن کی گھوم کیوں گھوم بردن سے ہم سب کچھ ملتا ہے پر جو ہے نند بابا نے ان کی بات مانتے ہوئے جو ہے گھوم بردن کی پوجا کی سب لوگوں نے جو ہے بہت بڑا وہاں پہ آئے جان گیا گھوم بردن کی پوجا ہوئی گھوم بردن کی پوجا ہونے پر اندر ناراج ہو گئے اور اندر نے بہت بھیانک وہاں پہ پر پرلائے کے سمائن برشا کیا جو بادل پرلائے کے سمائن دو جتے ہیں انہی بادلوں کو اندر نے لگایا اور بعد میں اندر کا علی بھگوان نے مان دمان کیا اندر کو بھی دوڑا دمان دوڑا نا بادل میں اندر نے جو ہے اب اندر کو سامن میں آیا کہ یہ تو گڑ گڑ ہوئی اندر کو بھی نہیں لگا کی ان کو لگا ہو ہوئی پچھا بادل ہو جائے تو میرا بھی لیکن تب اندر نے اب اب بھوتا کہ اتتی بڑی غلطی کر دی ہے اب کیسے جائیں کام لے کے جائیں گے چھو مانگیں تو اندر نے سوچا کسی کی تو سپارس چاہیے اندر سربی گائے کو لے کے گئے سربی گائے نے اندر کے لئے سپارس کریں اس لئے جب کو بھی گڑ بڑ ہو جائے تو کسی دوسرے پخت سے سپارس لگوانا چاہیے تو اندر کو ہمارے لئے تو سربی گائے نے سپارس کی تو سربی گائے کے دودھ سے جب آپ جاتی پورا جاتے ہیں اس سے توڑا پہلے پھر اگر آپ یہ روڑ روڑ کی پر رکھنا جائیں گے رکشہ والی تو نہیں ملے گا تو جو پیدا جلگے جاتے ہیں اندر اندر سائے ان کو ملتا ہے سربی کند بہت سندر جگہ ہے تو سربی کند ہے اندر نے بھگوان کا ابھیشیک کیا اہرابت نیاکاز گنگا سے پانی لاکے ابھیشیک کیا تو اہرابت کند ہے اور بھگوان کا نام تو پہلے سے ہی گوویند ہے ہے کی نہیں کیونکہ سرسٹی کے شروع میں ہی برحمہ جی نے کہہ دیا گوویندم آدی پور شمتم مجامی اس آدی پور اس گوویند کو میں پرنام کرتا ہوں تو اس کا نام تو پہلے سے ہی گوویند ہے پر اس لیلا میں بھگوان نے یہ شرے اندر کو دے دیا کہ چلو اندر کی وجہ سے ہوگا تو اندر بھگوان کو گوویند کا نام سے سوسوبیت کرتے ہیں تو وہ جبے گوویند کند ہے گررانس پر تو اس طریقے سے جب گررانس جی کا پوجہ ہوا تو بہت آئٹم بنائی گئے مانے چاروں طرف کے رہنے والے لوگ آ آ کے بڑا بڑا ڈھیر لگا دیا بھوگ گریڈاج کو لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ گریڈاج کے بغل میں چاروں طرف ایک اور گریڈاج بن گیا ہے اسے ہی انکور فیسٹیگل کرتے ہیں تو جب بھوگ لگا تو گریڈاج سویم ایک آدمی جیسے اور گریڈاج کرشنہ تو سین ہے تو گریڈاج سویم ہم کھول کے ہاں پھلا کے کھلاو اور وہ بڑا پھوڑی کا بہت پھوڑا کھلاتے جا رہے ہیں وہ کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں کھائے جا رہے ہیں تو اس کے بعد وہ جتنا افرابتہ سب کھا دے تو کرشنہ کے جو دوست تھے کہتے ہیں اس سے تو اچھا اندری ہی تھا پرساک تو چھوڑتا تھا تو سب کھا دے ہمارے ہیں تو جب سب کھتم ہو گیا تو کہتے ہیں انیور 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 وہ انیور گاؤں ہیں ملا پرکرام انیور گاؤں انیور مانے اور لاؤں تو پھر اور بنایا اور کھاتے گئے اور کھاتے گئے اور گوال بانوں ڈینجن ہو رہا تھا یہ سب کھول ڈینجن ہے پرساک ملے گا نہیں ایک جگہ گوائس پروگرام وہاں پہ جو کلاس دینے والے تھے کلاس دے رہے تھے تو اس دن کیا تھا وہ مندر سے آتے ہیں دور سے تو اس دن لیٹ ہو رہا ہوگا تو مجھے تو کلاس دینی ہے تو ٹائم پہ پہنچنا چھے میں نکل جاتا ہوں پرساک میں تھوڑا دیر ہے تو باد میں لے کے آ جانا پرساک تو باد میں بٹے گا تو اس دن وہ اکیلے آئے تو وہ آئے انٹری کیے ڈڑکوں نے گیٹ کھولا سب تا یہاں تھے تو دیکھیں اکیلے آئے ہیں کھالی بھگوڑ کیتا ہے بڑا والا بوکس نہیں ہے تو بتائیں ہاں 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 اب کلاس بھی چال ہوا کلس ہوا کلس ہوا ہاں 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 ہم نے ان کو نہیں بولا تھا ایسا کوئی سیٹنگ نہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں کلس ہی سامت رہتے ہیں تو ان کو بھی کلاہر سب لوگ ایسی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی دوڑا ہے تو ان کو بھی آج آپ اکلے آئے ہیں پھر نہیں وہ دوسری آرہے پرساد دیں گے تو ہم سب کا ابھی آپ سب آپ ابھی سب آرہے ہیں تو پرساد ہونا چاہیے تو پھر جب سب میر را جی جب کھا گئے تو پھر کرشن کہتے ہیں سب لوگ پرنام کرو سب پرنام کے لئے جھکے اور جب کھوٹے تو سب جو کتے ہیں تو ایسے پرساد بنتا ہے میں ہم سوچے کہ چار پوڑی لگائیں تھی چاروں باپس آئیں کہ پرساد کھا ہوا کھایا کیا 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 نہیں کھایا کم ہوا ہمارے پجاری کھا گیا بھگوان باپس پورا رکھتے ہیں چھوڑتے ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے تو بھوگ لگانے گیا تا چار رسگلے رکھے تین آئے ایک کھاں گے اور بھگوان کھا گے بھگوان کھایا 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 تو اس طریقے سے انگیزاج مہاراج ہی اس کے بعد پھر بھگوان نے جو ہے اب یہ چوبیس میں سے اٹھائی سادیہ تک مہاراج ہی 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 بگایا اور جب ساری گوپیاں آ گئی ہیں تو بھگوان نے مجھے گیان دیا کہ تم لوگ کیوں آئی تم واپس چلے جاؤ اچھی بات نہیں ہے یہ سب گوپیاں جب تم آ گئے اب ایسے مت بولو اس طریقے سے بھگوان نے مہاراست دیا اس کے بیچ میں بھگوان گوپیوں کو تھوڑا ابھیمان سا ہوا کہ دیکھو کرشنس ہیں ہمارے ساتھ سنت کر رہے ہیں تو اس کو کم کرنے کے لئے بھگوان مہاراست سے گھا ہو جاتے ہیں تو میں تو شورٹ میں ہی بتا رہا ہوں یہ سب نیلا میری یگتہ نہیں ہے بولنے کی تو بھگوان نے وہاں سے ادرشت ہو گئے تو گوپیاں بڑی اداس ہوئیں اور اس اداسی میں انہوں نے جو گیت گایا اسی گوپی گیت گیا تو اس نے انہوں نے بھگوان کی لیلاؤں کا ورنم کیا یاد کیا گوپیاں لیلاؤں کا منچن بھی کرتے ہیں اس سمیں کوئی کالیا بن گئی تو اس پر دوسری گوپی پیٹھ کے کرشن جیسے مرکت کر رہی ہے اس طرح سے گوپیوں نے انہوں کی لیلاؤں کا دھیان کیا تو اسی میں یہ ورنان آتا ہے کہ ایک گوپی کو جو گوپیاں سرچ کر رہے ہیں کرشن کو ڈھونٹے ڈھونٹے جو ہے انہوں بھگوان مات پھرکٹ بھی ہوئے پرچتل گجھلوک میں تو گوپیوں کو لگا رہے نارائن ناران کو پرنام کیا کرشن کو دیکھا کیا نہیں دیکھا تو ان کو کسی سا ادھاں کو سب کرشن چاہیے ناران کو پرنام کیا جو کرنا ہوگا ہے پس پھر آگے تو ایک پرمک گوپی کو لے کے وہ آگے گئے تو گوپیوں نے ڈھونٹے ہوئے دو پتچنے پائے کرشنکہ اور ایک اور گوپی کے تو ان کو لگا کہ یہ کوئی پرمک ہے جس کو لے کے گئے تو پرمک گوپی کون شنکرہ تو ان پرمک گوپی کو لے کے گئے وہ ان کو بھی پھر ان کو کچھ سائے بعد گود میں اٹھایا پھر ان کو بھی جواب میاں گیا تو وہاں سے بھی چھوڑ کر چلے گے تو اس عوستہ میں سب لوگ اداستے ڈھونڈ رہے تھے تو جب رادہ رانی ڈھونڈی تو ناراین کا روح دکھا تو مینٹین نہیں کر پائے رادہ رانی کے سامنے ناراین کا روح نہیں چلتا گوپیوں نے جل گیا رادہ رانی مینٹین نہیں چلاؤ تو وہ چھوڑ پھر ان کو مینٹین نہیں کر پائے کرشنا جو ان کا سیاں سندر جو رودوس میں آگے تو وہ جو پیڑ ہے جس کے پاس کی لیلا وہ پیڑ بھی بندان میں ہے اگر آپ جائیں گے چیر گھاٹ کے آگے پھر ایک یادو مانڈل تو یادو مانڈل جو ہے اس کے اندر آپ جائیں گے وہ لوگ وہاں رہتے ہیں سب ان کے گھر ہے وہ تو اس گھر میں آپ جب اندر جائیں گے تو سیڑیوں سے اپر چکتے ہیں جہاں سے بھگوان اکدرشت ہو گیا تو اس طریقے سے بعد میں گھوپیاں پھر بعد میں بھگوانا پھرکٹ ہوئے اور گھوپیاں جب گھوپیاں جب گھوپیاں گیت گھا رہی تھی تو ساری گھوپیاں وہاں سے پہلے سے لکھیں نہیں نہیں تھی کہ بھئیا ایسا سا ہوگا گھانا پڑے گا یہاں دے نا نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا پر سب کا پریم جو بیوگ تھا وہ ایک ساتھ نکلا کہ جو سب نکلے وہ ایک ہی تھے نہ سمجھے پوائنٹ ایسا نہیں تھا کہ سب نے ایک ہی کیوں گایا یہ مجھے پریم تھا کہ ایک دم سے سب کے پھردے سے جو کرونا جو بیوگ کے بھاو میں جو نکلا وہ ایک جیسا سب ہی گوپی ہوگا ایک سور میں دائیں وہ ایک ہی چیز تو اس طریقے سے بھگوان بعد میں آئے پھر کٹ ہوئے بھگوان جتنے گوپیاں تھی اتنے روپ رکھ کے بھگوان نے مہاراست کیا بھگوان تو ہر گوپی کو یہ ہی لگتا تھا کہ بھگوان صرف میرے ساتھ ہی نکتے پڑھتا اس طریقے سے مہاراست بھگوان پھر اس کے بعد جو ہے بھگوان نے اریشتہ سوراچس کو مارا اریشتہ سوراچس کو مارنے کی وجہ سے رادہ رانی کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر پاپ چڑ گیا ہے تم نے گائے کو بیل کو مارا ہے تو تمہیں اپنا پاپ دھلنا پڑے گا تو بھگوان کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہی میرے پیروں کے جرنوں سے جنگا نکلی ہے جو تینوں لوگوں کو پابن کر رہی ہے جنگا رادہ رانی سامنے صلی اللہ علیہ میں چلتا تو پھر بھگوان نے سارے انہوں نے کیا کر کیا کر سکتے ہیں جاؤ سارے تیرتوں میں سنان کر کے آؤ تو کرشن کہتے ہیں کہ میں سب تیرتوں میں سنان کرنے کیوں جاؤں غزو میٹوں سے آرڈر کروا کے ہی نہ ہوا لیتا ہوں پاور ہے تو سارے تیرتوں کو بھگوان نے وہیں بھلوا لیا اور وہاں پہ شیام کنڈ کا نیرمان کر دیا اور شیام کنڈ نے بھگوان نے سنان کیے پھر آپ کے درادارانی تم کو ہم نے چھویں گے گھر کے تم نے ایک اسور کا ساتھ دیا اس کی سائیڈ لی ہم تمہیں نہیں چھویں گے تو تو انہوں نے پہلے کنڈ بنایا اور پھر مانسی کنڈ سے پھر سارے سارے جو اس لیے سارے 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 مدھ رہدہ کنڈ میں نارد جیسے بھکت بھی آنے کی اچھا تو رہدہ کنڈ سب سے پوچھتر ستھان ہے اور ایسا کہتے ہیں کہ ایک بار رادا کن میں سنان کرنے سے کرشن پریمتی تو اپنے گروہ سے آگے لے کے رادا کن میں سنان کرنا چاہیے رادا کن یا کوئی بھی تیوٹ میں enjoying mentality سے آنند کے بھاو سے اسنا نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد بھگوان نے اب اس کے بعد یہاں تو بھگوان ہو گئے اب کچھ ساڑھے ڈیارہ 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 سال گئے یہاں آرام سے سب چل رہا تھا لیلا ہی چل رہی تھی ٹھیک ہے لیکن نارت جی نے سوچا یہ تو بھگوان آئے ہیں اپنے لیلا میں ہی بھی جی یہ تو اپنے ہی پروگرام میں بست ہے دوسرا پروگرام بھی تو کرنا ہے تو نارت جی نے جا کے کنس کو بتا دیا کہ جو تمہیں مارنے والا ہے وہ اور ایکزیکٹ لڑکا یہ ہی ہے اس کو تم بلوا لو تو اس طریقے سے بلکل مارنے کے لیے کرشن کو کنس نے جو ہے دھنو لیگے کا آئی جن کیا اور اس دھنو لیگ میں ان کا پلان تھا کہ بلائیں گے اور بڑے پہلے ہاتھی کو بلیا پیڑ ہاتھی کا برستہ کریں گے اپنے چار چار بڑے پہلوان مستیف چار بڑے پیڑ کو مارنا ہے تو جیسے کر کے آئے اور کس کو بھیجا گیا لینے کے لیے اکرور جی کو اکرور جی گئے برندابن اکرور جی کو جب سے یہ پتا چلا کہ مجھے برندابن جانا ہے کرشن بالرام کو لینے وہ تب سے ہی اوک سائد تھے برندابن میں جاتے سمیں وہ پورے سمیں اسی بات کا چنتن کر رہے تھے کہ میں نے میں نے ایسا کونسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے آج برندابن جانا ہے آج مجھے برندابن میں کرشن کے درشن ہوگی کرشن جس برجرج میں چلتے ہیں اس برجرج کا مجھے اس پرس ملے گا تو اکرور اپنے بھاگ کو بہت ہی سرائے اور پورا سمیں ان کا یہی چنتن تھا کہ کب انہیں کرشن کے درشن ہوگے کیسے کرشن مجھ سے بات کریں گے کیا کرشن نے درش پہنا ہوگا کیسے کرشن جب میں ان کے پاس جاؤں گا ان کو پرنام کروں گا چاچا جی کہیں کہ بلائیں گے مجھے گلے لگا لیں گے پورا سمیں ان کا یہی چنتن تھا وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں جاؤں گا برندابن بیہاری جی کی گلی میں کچھوڑیاں کھاؤں گا ہے نہیں سکھ دے و ڈھاوے پر آلو پر آٹے کھاؤں گا ہے نہیں یہ اکرون جی نہیں سوچ رہے تھے برندابن جہدنے سمیں ہمارا موڈ ہمارا موڈ کو کیا ہوتے ہیں ہمارا ہمارا جو چیتنا ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے پوری طرح سے کرشن کی بھاؤں میں ہم چنتن کریں سب سے اچھا طریقہ برندابن ہمارے لئے یہ اکرون جی سے سکھنا چاہیے برج دھام جانے کیا مطلب ہے کیا چیتنا چاہیے اس ادھیا آپ کو دیٹیل میں پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اکرون جی گئے اور کرشن بالرام کو لے کے آئے وہاں تو بھائی بہت ڈراما ہوا بہت ڈراما ہوا تو کرشن بالرام جب آ رہے تھے باپس آتے آتے سام ہو گئی تو پرویس کرنے سے پہلے سام ہو گئی تو کرشن بالرام کو بھی برندابن کی آ جانے لگی تو انہوں نے کہا چاہ چاہ جی آج تو یہیں بھسرام کریں گے اور کل آئیں گے اس طریقے سے کرشن کا بھرندابن کا لیلا ہوا